یا رب یا رب یا رب تیری خاطر رجب علی خیات پرو دکھا تیری خاطر میں یہ گناہ چھوڑ رہا ہوں پھر خدا نے کیا دروازہ ملاقوت کا کھول دیا رجب علی خیات کے لئے کہ یہاں تک کہ عالم برزخ بھی نظر آنے لگا تیری خاطر یعنی شیخ عباس کمی کے بیٹا کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا بابا گریہ کر رہے ہیں رو رہے ہیں میں نے بولا کہ کیوں رو رہے ہیں کہا نماز شب قضا ہو گئی کہا بابا نماز شب تو واجب ہی نہیں ہے آپ کیوں مستحب ہے کہا ہاں مگر یقیناً مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے نماز شب کی توفیق سلب ہو گئی ہمارے استاد جب ہم حاضر میں نینے گئے تو انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ اگر تم سے دن میں کوئی غلطی ہو گی تو تم تحجید کی نماز نماز شب نہیں پڑ پاؤ گے انسان کو واقعاً اپنی طرف دیکھنا چاہیے کہ اس سے کون سے ایسی غلطی ہو رہی ہے کہ اس سے یہ توفیق سلب ہو رہی ہے خوبی توفیق ہے نماز شب پڑنا کم از کم عام دنوں میں میرے لئے مشکل ہے اٹھنا تو سہری میں تو اٹھتا ہوں میں کھانے کے لئے اٹھ رہا ہوں یعنی اپنے بدن کو جب خوراک دے سکتا ہوں تو اپنی روح کو بھی خوراک دے سکتا ہوں خوب دو رقات نماز چار رقات نماز کو اپنی روح کو بھی خوراک دے گا کھانے کے لئے اتنا اعتمام ہے ساری چیزیں ہونی بھی چاہیے اچھی بات ہے کھانا کھائیں آپ اور ما شاء اللہ آپ لوگ اور کھائیں مجھے بھی کھلا کھلا کہ آپ میرا وزن بھی یہ یہاں زیادہ ہو جائے گا لیکن آپ کھائیں لیکن جہاں آپ اپنے بدن کے لئے خیال رکھ رہے ہیں عزیزان مہترم روح کا خیال کون رکھے گا روح کا خیال میں نے آپ نے اپنی روح کا خود رکھنا ہے اور روز قیامت حساب کے دعاپ روح نے دینا ہے اگر روح اچھی ہوگی تو قبر بھی اچھی ہے اگر روح اچھی نہیں ہے تو قبر بھی خدا نہ خواستہ جہنم کی کھڑکیوں میں سے کھڑکی ہے اگر روح اچھی ہے تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے میری قبر تو یہ کون اس کو کس نے ڈیزائن کرنا ہے یہ میں نے خود کرنا ہے یہ جو میرا آگے آنے والا لائف کا سکیجول ہے یہ میرا خود پلانر ہے میں خود پلاننگ کروں گا میں خود پلاننگ کر رہا ہوں اس کی موسیقی